سال پر مہنگائی کا دوسرا توفہ بھی سامنے آگیا کراچی کے عوام ہو جائے تیار سی یونٹ بجلی کی قیمت میں ساڑھے پانچ روپے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے دو درخواستے دے دی ہیں کے الیکٹرک سارفین کے لیے ایک اور بری خبر فی یونٹ قیمت میں ساڑھے پانچ روپے اضافے کا امکان قیمت بڑھانے کے لیے کے الیکٹرک کی درخواستوں پر ناپرا آج سمات کرے گا یہ درخواستیں سیمہائی اور مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہیں کمپنی نے جولائی تس دمبر ایڈجسمنٹ کے لیے بجلی پانچ روپے اٹھارہ پیسے فی یونٹ جبکہ نومبر کی ایڈجسمنٹ میں بجلی پتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے کراچی میں عوام نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا اور کہا حکومت چاہتی ہے کہ عوام گھروں میں لکڑیاں جلانا شروع کر دیں ستمبر کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کراچی کی شہریوں کے لیے بجلی تین روپے پیسے فی یونٹ مہنگی پہلے ہی کی جا چکی ہے ناپرا میں کیا الیکٹرک کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی دو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے کہ الیکٹرک نفی یونٹ بجلی ساڑھے پانچ روپے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نوائندہ آج نیوز یاسن نظر سے یاسن نظر بتائی گا بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں دو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جی بالکل کیونکہ فیول اجسمنٹ کی ماتنے اور سرمائی فیول اجسمنٹ جو ہے اس کی ماتنے حد بجلی کی لکنگ پریں وہ بڑھانے کے حوالے سے نیوپرا کی جو دخواستی ہے اس پر سماع سے ہی ہے اور سماع سے بعد نیوپرا کے جو سیر میں ہیں ان کی طرف جو جنمران موجود ہے ان سے جو طرف سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے اور نیوپرا بھی طرف سے جو فیول کی پرائز ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے کہا ہے کہ پانچ روپے تک جو اضافہ ہے وہ کی ادھر لیکن ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چار روپے کچھ اثر پیسے اور مہانہ کی ان اجسمنٹ کی بات میں اب وہ اضافہ کیا جائے گا لیکن اس حوالے سے ابھی سماع سے مکمل ہو چکی ہے سماع کے بعد نیوپرا تفصیلی طور پر فیصلہ جاری کرے گا بہت شکریہ اس کی تفصیلات سے آگا کرنے کے لئے حاصل حضرت